نمسکار سواگت ہے آپ سب کا دن بھر کے تمام بڑی اور اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں کوئی اندر شروعات ہیڈلائن سے بھومیت دہ دیش کی ختم مہمیات سرکار کا اعلان کسانوں کے حد میں مانیں گے سبھی سجھاؤں دیپخش نے بتایا لوگتنٹ کی جیت راشق روح اور آتنکواد کو چھوڑ سبھی معاملوں میں پھاسی کی روح کی سپارش قانون منطری کو سونپے گا بیڈی آئے ہو ریپورٹ بیہار چناؤں مسیطوں کے بٹوارے پر انڈیا کی بیٹک ہفتہ دھرمہ سہمہ کی بننے کی امی دھراج میں کیا جیت کا داوہ پولیسہ کے کٹک میں نفجاتوں کی موت کا سلسلہ جاریت تک تریپن وچوں کی موت سرکار نے کیا جہانچ کمیٹی پر گڑھ براکری تیس جیتنے سے ساتھ وکر دور ٹیم انڈیا شلنکا کے سامنے 386 کا لقش بائیس سار بات شلنکائی سنویل پر سریز جیتنے کا موقع سرکار نے بھومی ادگرہن قانون پر یوٹن لینے کے آروپوں سے انکار کر دیا ہے کینٹری گرامین فکاس منتری چوتری بیرندر سنگھ نے کہا کہ پردھان منتری کے اعلان کے بعد سرکار نے اب آدھیہ دیش نلانے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ سرکار کسانوں کے حد میں ابھی بھی بھومیل میں سبھی سجھاؤ ماننے کو تیار ہے بھومیل کے بدلے لائے گئے دھیہ دیش کی میاد آج ختم ہو رہی ہے بھومی ادگرہن قانون کو لے کر سرکار کو آخر کار ویپکش کے دباؤ کے آگے جھکنا پڑا اسی کے چلتے سرکار نے اب چوتھی بار ادھیہ دیش نہیں لانے کا فیصلہ کیا ہے گرامری ویقاس منتری چودری برین سنگھ نے کہا کہ پکش کے دباؤ کے بیچ بھرامک پرچار ابھیان چلائے گیا اور بھومیل پر نکاراتمک ماحول بنایا گیا کوئی یہ کہے کہ ہم نے کوئی قدم پیچھے ہٹایا ہم نے اپنا قدم پیچھے نہیں ہٹایا اور ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ کسان کو یہ احساس نہ ہو کہ جو پرچار انہوں نے برہامک پرچار کیا ہے اس میں ہماری کوئی ایسی منشاہ ہو دراصل پردھان منتیر نریند مودی نے رویوار کو ہی من کی بات کارکرم میں یہ صاف کر دیا تھا کہ سرکار اب بھومی بل پر ادھیہ دیش نہیں لائے گی مومی بل کے بدلے لائے گئے اس تیسرے ادھیہ دیش کی میاد اکتیس اگس کو ہی ختم ہو رہی ہے یہ سمیہ سیما ختم ہوتے ہی یو پی سرکار کا دو ہزار تیرہ والا قانون پربھاو میں آ گیا ہے حالانکہ اس کے سنکیت سرکار نے پہلے ہی دے دیے تھے اور شکروار کو ایک ویدھانک آدیش جاری کر کے یو پی سرکار کے بھومی بل میں تیرہ بندوں کو جوڑا گیا تھا ان کا مقصد ادھگرن ہونے پر کسانوں کو اچت موافضہ سونشت کرانا ہے لیکن ویپکشی دلوں کا کہنا ہے کہ NDA سرکار کو آخرکار ویپکش کے دباؤ کے آگے جھکنا پڑا یہ میسیج دیش کی لوگوں کو چلا گیا کہ پردھان منتری کارپوریٹ ہاؤس کے ایجنٹ کی طرح کام کرے جس سے ان کو راجنیتی گھاٹا ہوگا اس لیے مجبور ہو کے انہوں نے اس کو لیپس کرنے دیا ہے آج یہ کسانوں کی اس دیش کی اور ویپکش کی ایک بڑی جیت موڈی گورنمنٹ tried everything possible to help big business houses corporate houses not bothering about the interest of farming community farmers and farmers were agitating it is victory for the farmers درسل سرکار کی اور سے سنسط کے دو سطروں کے دوران بھومی ادھرڑ کانون لانے کی سبھی کوششیں ناکام رہی ہیں ویپکش نے اسے کسان ویرودھی قرار دیا اسی کے چلتے ویدھےک کو بجر سطر کے دوران سنیوکتو سمیتی کو سوپا گیا ایسے ساہلوالیا کی ادھکشتا والی سمیتی کو کئی وستار مل چکے ہیں اور اب ریپورٹ شیت کالین سطر میں آنے کی امید ہے ناویکرم سنگھ کے ساتھ بیرو ریپورٹ راجی سبھا ٹی وی اور اس پورے مسئلے پر اور بات چیت کرنے کے لئے ہمارے ساتھ ورش پترکار نیرزہ چاہتی ہیں نیرزہ سواگت ہے آپ کا سب سے پہلے میں کہوں کہ جس طریقے سے سرکار اس پورے مسئلے پر آگے بڑے تھی اور اب سرکار کا یہ کہنا کہ اس کو دوبارہ سے اولانے نہیں جاری یعنی کہ پرانی سطح باہل ہو جائے گی کیا ہلپکشی ایکتا کی جیت کے طور پر آپ دیکھ رہے ہیں یا پھر سرکار کی اور سے دیری سے اٹھایا گیا لیکن ٹھیک قدم کا لگتا ہے دیکھیں ابھی آپ نے جو نیوز میں کہا نا سٹرپ میں آرہا تھا کہ یہ لوگ تنترے کی جیت ہے ہلپکش کہتا ہے یہ لوگ تنترے کی جیت ہے اور میں مانتے ہو بہت بلکل صحیح ہے وہ لوگ تنترے کی ہی جیت ہے کیونکہ اگر لوگ تنترے میں آپ کے پاس نمبرز نہیں ہیں لوگ صبح میں مجورٹی ہے لیکن رات صبح میں مجورٹی نہیں ہے تو آپ کیسے پارت کریں گی جوانٹ سیشن کا بھی انہوں نے سوچا تھا لیکن وہاں بھی کلیر نہیں ہے کہ پاس ہو جائے گا کیونکہ ریجنل پارٹیز کئی اس کے خلاف ہیں اور کہیں نہ کہیں سرکار کو آبھاس ہوا تھا کہ کسانوں میں یہ ٹھیک نہیں اتر رہا ہے میسیج ٹھیک نہیں جا رہا ہے اور ایک پارٹی کی میٹنگ میں جو سننے میں آیا تھا نارندر موڈی نے کہا تھا اپنے لوگوں کو کہ اس کا نقصان ہوا اس کی بھرپائی کرنے پڑے ہی سیشن کے بعد آپ جائے دیش بھر میں بتائیے کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے تھے لیکن دے رائے درست آئے اور میں مانتی ہوں بپکش کی جیت ہے کہ انہوں نے اس بلندی سے اس سوال کو اٹھایا لیکن رولنگ پارٹی کی بھی ایک لوگ تنتر میں جب آپ کو دیکھ رہا ہے یہ پاس نہیں ہو رہا ہے آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے اور مینڈیٹ صرف لوگ سبا نہیں راج سبا میں بھی چاہیے تو جھکنا ایک ہار میں نہیں مانتی ہوں میں مانتی ہوں کہ ایک لیول پر ایک بڑا پن بھی ہے کہ آپ یہ سب دیکھ کے جھکتے ہیں کیونکہ یہ لاجر انٹریس میں ہے تو میں صحیح میں یہ جو کہا گیا ہے کہ لوگ تنتر کی ہی جیت ہے یہ لیکن سرکار نے جس طریقے سے پورے مسئلے پر قدم بڑھائے تھے اور جس طریقے سے میں کہوں کہ ناکت سوال بھی بنا لیا تھا سرکار نے کیا اس کے رن نیتکاروں کی ایک طریقے سے فیفلتا ہے جس طریقے سے سرکار آگے بڑھی اور اس کے بعد اسے یہ قدم اٹھانا پڑا آج دیکھیں وہ ٹھیک ہے کہ اس کو پہلے کر دینا چاہیے تھا کیونکہ آنکڑے اتنی جلدی بدل جائیں گے یہ تو کافی سپتاؤں سے سپش تھا کہ آنکڑے کچھ خاص پدلنے والے نہیں حالانکہ ہاتھ پیر مار رہے تھے سرکار کے مینجرز تو اگر پہلے کر دیتے تو اتنا شاید نیگٹیو میسیج کسانوں میں نہیں جاتا اب دیکھیں ہاردیک پٹیل نے جو بیڑا اٹھایا ہے چاہے ریزرویشن کا بیک لاش بھی ہے ریزرویشن کو ایک وہیکل کی طرح بھی یوز کر رہے ہیں وہ اور ریزرویشن چاہا بھی رہے ہیں پٹیلوں کے لیے لیکن پٹیل کمیونٹی پارٹیدار کمیونٹی بلکل فارمنگ کمیونٹی ہے تو وہاں بھی اس کا کیا امپیکٹ ہوگا گجرات پردان مندری کا بیک یارڈ ہے اور جو بہت اہم چیز ہے بیہار میں اس کا کیا حصر ہوتا اگر دوبارہ آتیا دھیش لاتے کیونکہ نیتش کمار لالو یادف کا جو گھٹ مندن ہے ان کے ہاتھ میں ایک اور ویپن آ جاتا لڑائی لگنے کا تو آپ کو لگتا ہے کہ بیہار چناؤ کے منظر یہ ایک بڑا فیصلہ ہے سرکار کی وجہ سے مجھے لگتا ٹائمنگ وائز بیہار میں یہ ایشو نہ بن پائے اور گجرات سے بھی سرکار چھنتی تو ضرور ہی ہوگی کہ اس کا کیا اثر ہونے والا ہے کیونکہ وہاں اردک پٹیل کر رہے ہیں تقریباً نو ہزار کسان مرے ہیں وہ پٹیل ہیں تو ایک ایشو تو بنتا چلا جا رہا تھا یہ تو اس کو کہتے ہیں نا جیسے انگریزی میں جتنا بھی آپ ڈامیش کنٹرول کر سکتے ہو وہ کرو لیکن کیا سرکار کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں نیرجہ اور آپ لمبے عرصے سے سنسط کو دیکھتی رہی ہیں سرکاروں کو آپ نے دیکھا ہے اس طرح کے فیصلوں میں جبکہ ایک صدر میں بہومت ہو اور دوسرے صدر میں اس کے پاس بہومت کی خاصی کمی دیکھ رہی ہو جس طرح کے ایک رویہ سرکار نے دیکھایا کیا آپ کو لگتا ہے کہ شروعات سے گلت تھا وہاں پر سیوگی کو ساتھ لے کر شاید کوشش کی جاتی تو کچھ بہتر نتیجے سرکار دے پاتی مجھے لگتا ہے کہ سرکار اگر نرمی دکھاتی اس چیز کو حالانکہ بار بار وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ڈائلوگ کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن ایک باڈی لینگویج ایک جو میسج جا رہا تھا پردھان منتری کا ہاؤس میں نہیں آنا مجھے لگتا ہے پہلے اس چیز پر بات ہو جاتی تو شاید ڈی ایس جی بھی پانس ہو جاتا اگر پی ایم ریچ آؤٹ کرتے ان کے مانیجرز چھیک سے ہینڈل کرتے تو اس میں تو کمی رہی ہے اور اس پورے فیصلے کے بعد جس طریقے سے وپکشی سے اب جیت میں کہوں کہ جیت کا صحرہ جو اپنے سر باندھ رہا ہے راجیتک طور پر کس طریقے سے نفعہ نقصان آپ دیکھتی ہیں حال کے آنے والے جو چناؤں بیہار اس کے بعد کچھ اور راجیتک چناؤں ہونے جا رہے ہیں دیکھیں میسج تو وپکش کو ایک مدہ تو ملا ہے اور یہ بھی کہنے کا موقع ملا ہے کہ دیکھیں ہماری وجہ سے ہوا ہے اور اس میں کچھ دم بھی ہے کہ اگر اتنے ارتے نہیں تو شاید اتنا دور تک نہیں جاتا لیکن سرکار بھی پہلے اس کو سمجھ جاتی تو شاید اتنا بڑا مدہ ان کے ہاتھ میں نہیں دیتی کچھ اثر تو پڑے گا چناؤں میں بیہار کے لیکن یہ صرف ایک ہی مدہ نہیں ہے اگر اتنے دیش دوبارہ کر دیتی چوتھی بار سرکار تو بہت بڑا مدہ بن جانا تھا کسانوں کے بیچ میں تھوڑا میں مجھے لگتا ہے دیمیج کنٹرول کر پائے گی سرکار ایک آخری سوال لیڈجا کچھ لوگ یہ بھی کر رہے ہیں کہ سرکار کے اس قدم سے وہ یہ دکھانے کی بھی کوشش کر سکتی کہ اس کا بڑپن ہے کہ اس کو لگا کہ اگر کسانوں کے حیث میں نہیں اس نے واپس لے لیا وہ چاہتی تو اسے اور آگے بڑھا سکتی تھی کیا اس کا کہیں کوئی فائدہ ملتا آپ کو لگتا ہے دیکھیں آج جو پریس کانفنس ہوئی ہے سرکار کی طرف سے اس کا مقصد وہی ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ کہنا کیونکہ کسانوں کے یہاں سے ویروت کی آواز اٹھ رہی تھی تو ہم اس ویروت کی آواز کا آدھر کرتے ہیں اور جھکنا کوئی بری بات نہیں ہے اور دیموکرسی میں جھکنا کوئی بری بات نہیں ہے اگر دکھتا ہے کہ کچھ ایسی گلتی ہے یا لوگوں کے بیچ اس کا اثر اچھا نہیں ہو رہا میں مانتی ہوں بہت بڑی چیز ہوتی ہے کسی بھی سرکار کے لیے اور نیتا کے لیے کہنا کہ ہم گلت تھے اب ہم درست کریں گے اس کو جیسا کہ میں کہہ رہی ہوں بڑا مدہ بنتا ایلیکشن میں اگر یہ آگے جاتے اب ویپاکش کو فائدہ ملے گا لیکن اتنا نہیں ملے گا جتنا کی اگر آگے جاتے یعنی وہ ہتھیار جو کافی پائنا دیکھ رہا تھے پاکش کے پاس تھا تھوڑا بلنٹ ہو گیا بلنٹ ہو گیا نیتا بہت شکریہ اس پوری مسئلہ پر بات کرنے کے لئے آپ کا یہ تھی ہماری پہلی کبھر چھوڑا سا بریک لیں گے بریک کے اس پار دن مرکے دوسری بڑی کھا مشور کننڈ سہتکار ایم ایم کلبرگی کی ہتیا اند وشواص ویرودی تھے کلبرگی ہتیا نے اصنشیل ہوتے سماج پر اٹھائے سوا دیکھئے دیش دیشان تر کلبرگی کی ہتیا اصنشیل ہوتا سماج رات ساڑھے آٹھ بجے بیہار ویدھان سوا چناؤں کے لئے بیجے پی اور اس کے سیگوی دلوں کے بیچ ایک ہفتے کے بھی تر سیٹوں کے بٹوارے کا احلان ہو سکتا ہے آج بیجے پی ادکش امیت شاہ کے ساتھ سیگوی دلوں کے نیتاؤں نے سیٹوں کے بٹوارے اور چناؤ رنیت پچا چاہ کی بیٹھا کے بعد انڈیا کے سبھی دلوں نے مدبیدوں سے انکار کرتے ہوئے بیہار میں بہمت پانے کا دعویٰ کیا بیجے پی ادکش امیت شاہ کے گھر انڈیا کے سہیوگی دلوں کی بیٹھک میں سیٹ بٹوارے پر سہمتی نہیں بن پائی حالانکہ بیٹھا کے بعد بیجے پی اور اس کے سہیوگی دلوں کی ایک جڑتہ دکھانے کی پرزور کوشش کی لجے پی پرموک اور کیندری منتری رام ویلاس پاسوان نے ایک ہفتے کے بھیتر بینا کسی من مٹاو کے سیٹوں کا بٹوارہ ہونے کا دعویٰ کیا رالو سپا کے ادکش اپیندر کشوہا اور ہندوستانی عوام مورچا کے پرموک جیتن رام مانجھی نے بیہار میں پون بہمت ملنے کا دم بھرا ہم لوگوں کا یہ کہیں مقصد ہے این ڈی اے کیسے 243 جگہ جیتے کیونکہ این ڈی اے اچھا بہمت کے ساتھ جیتے گا تو ہم ٹھیک سے سرکار چلا پائیں جیسے ڈیٹ اے ناؤنس ہوگا اس کے پہلے سیٹ شیرنگ کا ماملہ تیہ ہو جائے گا ہمارے این ڈی اے میں سیٹ شیرنگ کا کوئی پروبلم ہی نہیں ہے این ڈی اے گھٹکو نے لالو نتیش اور کانگریس کے میل پر تنز کسا راجے میں بی جے پی کے ورشت نیتا سوشیل کمار موڈی نے کہا کہ جنتہ بیہار میں پریورتن چاہتی ہے اور اس کانومان آر جڈی جیڈیو اور کانگریس کے ساجہ ریلیوں کو دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے بیٹھک میں بی جے پی اور سیوگی دلوں کے بیچ ایک دوسرے پر بیان بازی سے بچنے پر بھی سہمتی بنی آر جی ڈی جی ڈی او اور کانگریس کے بیچ سیڈ بٹواری کی گھوشنا کے بعد سے ہی این ڈی اے خاص کر بی جے پی نیترتو پر فیصلہ لینے کا دواب بڑھ گیا ہے پرانف گو سوامی راجے سووہ ٹی وی کھن سرکار کے کہنا ہے کہ ون رینک ون پینشن کے تحت ہر سال پینشن میں سنشودھن کرنا ممکن نہیں وطمانتیر ان جی ڈی نے پور سینکوں کی ہر سال پینشن سمکشہ کی مانگ کو ایک طرح سے خارج کر دیا ہے علاقی جی ڈی نے کہا کہ سرکار اچھ پینشن دروں کے ساتھ کم عمر میں ریٹار ہونے والے سینکوں کے حیطوں کی برخش کرتے ہیں ایک نیجی ٹی وی چینل سے باتچیت نے جی ڈی نے کہا کہ دنیا میں کہیں بھی ہر سال پینشن میں سنشودھن نہیں ہوتا دیش میں آنے والے وقت میں سجائے موت پر روک لگ سکتی ہے بھارتی ویدھی آیوگ کی ریپورٹ اسے ختم کرنے کی سفارش ہوتنے کی حالانکہ دیش درو اور آتنکواد میں فانسی کی سجا بنائے رکھنے کی بھی سفارش کی گئی ہے بھارتی ویدھی آیوگ نے فانسی کی سجا چرنبد طریقے سے ختم کرنے کی سفارش کی ہے آیوگ نے صرف آتنکواد اور راشتہ دو کے ماملوں میں ہی فانسی کی سجا دینے کی بات کہی ہے کمیشن کے نو میں سے چھ سدس ریپورٹ سے سہمت ہیں ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ موت کی سجا کا سدھانت سمویدھان کی بنیادی بھاونہ کے خلاف ہے ریپورٹ کی پرتی قانون منطری کو سو بھی جائے گی پینل کے پراؤدھانوں میں کسی بھی بدلاؤ کی مانگ پر سنسد ہی ویچار کر سکتی ہے یاکوب مینن کی فانسی کے بعد اس مدے پر بحث تیز ہو گئی تھی سپریم کورٹ نے ویدھی آیوک کو موت کی سجا سے جڑے الگ الگ متوں پر ادھیان کرنے کو کہا تھا آیوک کا کاریکال سوموار کو ہی ختم ہو رہا ہے رویم چنکشوران راجی سبھا ٹی وی راجی محشی کو نیا کیدری گریسچی نیوکت کیا گیا ہے انہوں نے پورو گریسچی لیل سی گویل کیچے کے لیے ہے گویل نے سویکشک ریٹائرمنٹ کے لیے آویجن کیا تھا اسے منظور کر لیا گیا محشی راجستان کیڈر کے 1978 بیچ کے ورشت آئیے صدیقاری ہیں سے پہلے وہ ویت منطرالے میں آرتک مامنوں کے سجیپت پر تھے وہ آج ہی ریٹائر ہونے والے تھے محشی کا کارکار دو سال کا ہوگا محشی کا دیکھنے دلی سرکار نے چھ مہینے میں تیسری بار قانون منتری بتلا ہے سرکار نے کپل مشرا سے قانون منتر والے لے کر اپمک منتری منیشت سعودیہ کو دے دیا ہے کپل مشرا اب سرکار میں دلی جل بورڈ کے ادخش کے ساتھ پیٹن بھاگ اور گردوارا پرندہ کمیٹی کا کام کا سمح لیں گے سرکاری سوٹروں کے مطابق سرکار کے لیے جل بورڈ کا کام پرات مکتا ہے جس پر کپل مشرا شروع سے کام کر رہتے کپل مشرا سے پہلے جیتین تو مار کے پاس قانون منترالے تھا لیکن فرضی لگری کے قرآن انہیں اپنے منترالے سے صیفہ دینا پڑا تھا اوریشا کے کٹک استیت اسپتال میں بھی تک کئی دنوں میں بڑی سنکھیا میں بچوں کی موت سے ہرکم اچھا ہوا ہے گیارے دنوں سے کٹک کے ایس سی بی میریکل کالج کے ترے پن بچوں کی موت کے خبر ہے مرتک بچوں کے پریوار والے اسپتال اور سرکار پر لاپروہی کیا روپ رکھا رہے ہیں اوریشا کے سواس منتری نے بھی اسپتال میں انہیں بھاری ورود کا سامنا کرنا پڑا ہے کینڈری منتری دھرمین پردھان نے بتایا کہ کٹک میں حال میں گئی اچستریہ کینڈری ٹیم نے کئی خامیہ پائیں انہوں نے راج سرکار کو مدد کا بھروسہ بھی دیا اوریشا سرکار بھی گھٹنا کی جانچ کے لیے ایک جانچ سمیت کا اس نے اب گھٹن کیا ہے راج سرکار کو کرائسیس مینیز کرنے کے لیے جتنا بھی مدد چاہیے تاتکالی مدد چاہیے ٹیمپراری میجر چاہیے سارے چیزوں میں بھارت سرکار مدد کرے گی ڈاکٹر ہو پارا میڈیکلز ہو ایکومنٹس ہو لابرٹری ہو تو اس سارا ویشے پہ ہم لوگ جیسے راج سرکار اپکچہ رکھیں گے اس کو ہم پورا کریں گے پردار منطری نرین موڈی نے سنیوکت راشت مہا سبھا کے نو نرواشیت ادھکش موگنس لنگٹو افس سرکشہ پریشت میں صدہار پرکیہ کو آگے بڑھانے کا نوت کیا ہے انہوں نے آتنکھواد کے خلاف پرستاویت کنونشن کو اس سطح میں پارید کرائے جانے کی بات کہی سنیوکت راشت مہا سبھا کے نو نرواشیت ادھکش موگنس لکٹو افس نے پردار منطری نرینر موڈی سے ملاقات کر سنیوکت راشت کے سترون ستر کے ایجنڈے پر صلاح مشورہ کیا اس دوران دونوں نیتاؤں کے بیچ سرکشہ پریشت کے وستار کی سمبھاؤنہ پر بھی چرچہ ہوئی سرکشہ پریشت میں بدلاو کی پرکریہ پچھلے سطر سے ہی شروع ہو چکی ہے جس میں کئی دیشوں نے اپنے وچار لکھت روپ سے دیے ہیں اس سطر میں ان وچاروں پر متدان کے لیے پرستاو لائے جائے گا پردار منطری نرینر موڈی 23 ستمبر کو سنیوکت راشتر مہا سبھا کی بیٹھک میں شامل ہونے کے لیے روانہ ہوں گے ویدیش منطری سوشما سوراج بھی ان کے ساتھ ہوں گی بھارت اور وشو کی راجنیتی کے لیے یہ سطر مہتپونھ ثابت ہونے والا ہے کیونکہ اس بار بھارت کو چین، روس اور امریکہ تینوں کو سرکشہ پریشت میں بدلاو کے لیے تیار کرنا ہے بھارت کے سامنے سب سے بڑی چنوٹی سنیوکت راشتر کے 193 دیسوں میں سے 129 دیسوں کو اپنے ساتھ لانے کی ہوگی اب دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح کی سفلتہ انتاراشتی یوگ دیوس کے اوسر پر بھارت کو ملی تھی وہ اس بار کتنا فلی بھوت ہو پاتی ہے راج سوا ٹیلیویجن کے لیے کامیرہ پسند منوج کے ساتھ دلی سے اکھیلے سومن دیش اور ویدیش میں ہندی کو بڑھاوا دینے کے لیے دس وہاں انتاراشتی ہندی سمیلن دس سے بار ستمبر کے بیچ بھوپال میں ہوگا اس میں تقریباً دو ہزار پتندی حصہ لیں گے سمیلن کا اوڈگھاٹن پردھان منتی مرین موڈی جبکہ سماپان بریمنتی راجناسنگ کریں گے سمیلن میں ہندی کے بیس بھارتی اور بیس ویدیشی ویدوانوں کو سما نے بھی کیا جائے گا سمیلن پریسر ہندی کے مشہور سائدکار ماں کھنلال جدرویدی اور پال کا نام راشت قوی رامدھاری سنگ تینکر کے نام پر سمت پت کیا گیا ہے موجودہ ویدوش کی پہلی تماہی میں جیڈی پی وکاسدر انمان سے کم رہی ہے اپریل جون کی پہلی تماہی میں جیڈی پی وکاسدر سات فیزی رہی دوہزار چودہ پندرے کے آخری تماہی میں یہ ساڑھے سات فیزی تھی اس سال اپریل جون کے بیچ کشی شیط میں ایک دشملہ نو فیزی دنربان شیط میں سات دشملہ دو فیزی کی در سے وکاس ہوا کاروبار، ہوتل، پریوہن اور سنچار شیط میں وکاسدر داہی انکوں میں درج کی گئی کنسٹرکشن کے شیط میں یہ چھ دشملہ نو فیزی تھی وہیں استماحی میں ویدی سیواؤں میں آٹھ دشملہ چھ فیزی کی در سے وکاس ہوا اس بیچ جولائی میں بنیادی سیکٹر کے ادیوگوں میں وکاسدر کمی درج کی گئی ایک فیزی کی در سے وکاس ہوا جو بیتے تین مہینے کا نیون تمستر ہے انتراشتی بازار میں کچھے تیل کی قیمتوں میں آئی کمی کے چلتے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں آج آدھی راہ سے کروٹی کی گئی ہے ڈلی میں پیٹرول دو روپے اور ڈیزل پیسے پرتی لیٹر اب سستہ ہو گیا ڈلی میں اب پیٹرول اکسٹھ روپے بیس پیسے جبکہ ڈیزل کی قیمت چوالیس روپے پیسے ہوگی اپراشپتی محمد حامد انساری نے کہا ہے کہ دیش میں مسلموں کی دشاہ سدھارنے کے لیے کافی کچھ کیا گیا ہے لیکن ابھی بھی یہ طبقہ سمسیاؤں سے نجات نہیں پا رہا اپراشپتی نے آج ڈلی میں آل انڈیا مزل سے مشاورت کی سوانی جہنتی کے دورانی بات کہی اپراشپتی نے کہا کہ سرکار کو مسلم سمدھائے کے دیکھتوں اور اس کی سرکشہ سے جڑے مسئلوں کے لیے وشیس نیتی پر زور دینا چاہیے انہوں نے امیری اور غریبی کے بیچ بڑھتی کھائی پر چنتہ ظاہر کی آل انڈیا مزل سے مشاورت کی کولڈن جبلی کا اوجن انڈیا اسلامی کلچرل سینٹر میں کیا گیا اسلام کے تمدر اور تعذیب کے فروغ میں ان کے حصے میں کسی تفسیرے کی ضرورت نہیں ہے آزادے کی جد و جہد میں برطانوی سامراج کے خلاف وہ اہم حصہ تھے ان کی بودوباش ملگیر ہے لسانی سماجی اور معاشی لحاظ سے بھی وہی اقصہ نہیں ہے اور کافی حد تک اس تنوعوں کا مظہر ہیں جو بحیثیت کلی ہندوستانی عوام کا خاصہ ہے بھارت کے لیے بائیس سال کے بعد شلنکہ میں ٹسری جیتنے کا موقع ہے کولمبو میں کھیلے جا رہے تیسری ٹسٹ کے آخری دن جیت کے لیے بھارت کو شلنکہ کے ساتھ ویکر جھٹکنے ہیں چوہت دن کا کھیل ختموں نے تک بھارتی اگین بازو نے شلنکہ کی دوسری پاری میں سٹھ سٹھ رن کے سکور پر تین ویکر گرا دی ہے بھارت نے دوسری پاری میں دو سو چوہت رن بنائے مہارت کو پہلی پاری میں ایک سو گیارے رن کی برہت ملی اور اس طرح بھارت نے شلنکہ کے سامنے دوسری پاری میں تین سو چھاسی رنوں کا وشال لکش رکھا ہے خبروں کے آج کے سفر میں اتنا ہی لیکن جاتے آتے چھوڑ جاتے ہیں دیش اور دنیا کی کچھ اور بڑی خبروں کے ساتھ نمسکار سرکشہ بلوں نے آج بحار کے بانکہ زلے سے سات مہووادیوں کو گرفتار کیا ہے پولیس نے مہووادیوں کے پاس سے ہتھیار اور پیٹرول بھی برامت کیا نئے لپی جی کنیکشن کے لیے کیندر سرکار نے آن لائن یوجنا سہج شروع کی ہے پیٹرولیوم اور پراکرتک گیس منتری دھرمیندر پردھان نے کہا کہ نئے لپی جی کنیکشن کے لیے ودرکوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی مہراشتر کے جل سنسادھن ویبھاگ نے مرات وڑا کے سوخہ پربہاویت علاقوں کے لیے الگ سے رہت کوش بنانے کی سفارش کی ہے ویبھاگ نے اس دوران زیادہ پانی لینے والی کپاس اور گننے کی کھیتی نہیں کرنے کا نردیش دیا ہے آسم میں کانگریس نے چار ویدھائکوں کو نیلمبت کر دیا ہے ان پر پارٹی ویروتی گتیویتی میں شامل ہونے کا عاروپ ہے چاروں ویدھائک کانگریس سے بی جے پی میں شامل ہوئے ہیمنتہ بسوہ کے کارکرم میں شامل ہوئے تھے سپریم کورٹ نے شریرام سینا پرمکھ پرمود متعلق کے گوہ میں گھسنے پر لگائے گئے پرتیبند کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے پرمود متعلق اور ان کے ساتھیوں پر دوہزار نو میں مینگلور کے ایک پب میں کچھ یوک یوفتیوں پر حملہ کرنے کا عاروپ ہے ہیٹنڈرن معاملے میں سلمان خان کی زمانت رد کرنے والی آچیکہ پر سنوائی سے سپریم کورٹ نے انکار کر دیا ہے دوہزار دو کے اس ماملے میں ٹرائل کورٹ نے سلمان کو پانچ سال کے سزا زنائی تھی جس پر بامبے ہائی کورٹ نے روگ لگاتے ہوئے انہیں زمانت دے دی تھی یمن کے حجاج میں سعودی عرب کے ہوای حملے میں 36 لوگوں کی موت ہو گئی سعودی سینہ نے ایک بم فیکٹری کو نشانہ بنا کر حملہ کیا تھا جس میں کئی ستھانی لوگوں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا آج بھارتی شیر بازار گراؤٹ کے ساتھ بند ہوئے سومبار کو سینسیکس ایک سو نوانگ گر کر 26,283 کے ستھر پر بند ہوا وہیں نفٹی 31 سنگ کی گراؤٹ کے ساتھ 7,971 کے ستھر پر بند ہوا پاکستان کے اتحاس میں پہلی بار کسی وشیف دیالے میں ہندی میں ایمفل کی ڈگری دی گئی ہے نیشنل یونیورسٹی آف موڈرن لینگویجز نے شاہین زفر نام کی چھاترہ کو یہ ڈگری دی ہے ٹینس اسٹار روس کی ماریا شارپوہ نے پیر میں چھوٹ کے چلتے یو ایس اوپن ٹینس ٹورنمنٹ سے نام واپس لے لیا ہے شارپوہ جولائی میں ہوئے ویملڈن ٹینس ٹورنمنٹ کے بعد سے کوئی میچ نہیں کھیل پائی ہیں